اسلام علیکم فرانس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اللہ کے فضل سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہے جیسا کہ عید جا چکی ہے اور بیرون کیسی چھوڑ گئی ہے رمضان ماشاءاللہ سے رحمت برکت کا مہینہ تھا تو وہ جو گزر چکا ہے تو آج کچھ سیڈنس ہی ہو رہی تھی سوچا کچھ نہ آج کچھ سپیشل بنایا جائے تو آج میں بہت ہی مزے کا بیسن مالا نان بنانے لگی ہوں جو بلکل تندوری سٹائل ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں دو چاہیے ہوگی تو سب سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تو میں نے جو چیدیں لیاں وہ دیکھ لیں یہ میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ ایک کپ یا ایک پیالی یہ والی بھر کے اور ون ٹی سپون چینی ون ٹی سپون نمک ایک انڈا اس میں ہاف جائے گا ہاف نہیں جائے گا اور میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے گھی لیا ہے اور یہ انسٹنٹ ایسٹ جائے گی ون ٹی سپون یا ون ٹی سپون اور یہ ہے نیم گرم پانی تو سب سے پہلے میں پانی میں چینی اور ایسٹ ڈال لیتی ہوں ٹھیک ہے تو جی فرنس یہ میں نے پانی میں چینی ڈال دی ہے اور یہ میں نے ایسٹ لیا انسٹنٹ ایسٹ تو یہ نیم گرم پانی ہے اس کو ہم تھوڑا سا حل کر کے پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے ایکٹیو ہو جائے ٹھیک ہے پانی زیادہ گرم میں زیادہ تھنڈا نہیں ہونا جائے تو یہ پھولے گی نہیں ٹھیک ہے تو اپنے میدے بھی ہم سب سے پہلے ڈالتے ہیں نمک نمک اور ہاتھ انڈا ڈال کے میں اس کو کلونی میکس ٹھیک ہے یہ دیا انڈا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈو ہماری بہت سوفٹ بنتی ہے تو اس پوائنٹ پہ آکے آپ لوگ وہ ملک پوڈر بھی ڈالیں میرے پاس نہیں تھا تو میں سکپ کر رہی ہوں اسے بہت ہی فلفی سے بہت ہی ملکی ملکی سے بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم اس میں اپنا گھی ڈالتے ہیں ہاف ڈال دیں گے ہاف جو ہے ہم بعد میں ڈالیں گے تو اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایسٹ کا جو گھول ہم نے تیار کیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو گھونتے لیں گے ٹھیک ہے میں نے دو آگے بھی کافی بار بنائی ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کریے یہ بہت ہی سوفٹ بنتی ہے تھوڑا 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 دالتے جائیں گے اور ساڑا ڈال دیں گے تو یہ میں نے پانچ میٹ اس کو گھونیا تقریباً ہے پانچ سے آٹھ میٹ اس کو اور ڈال دیں گے اب میں اس میں تھوڑا سا گھی اور ڈالوں آپ اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں تو جی فرنس میں نے اس کو دس منٹ ٹوٹل بھون لیا ہے اب میں اس کو دو منٹ اور کروں دو سے تیر منٹ پھر میں اس کو کور کر کر رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے تو یہ میں نے دو کو اچھے سے بھون دیا اب میں اس کو کور کر دوں گی ایک گھنٹے کے لیے تو ایک گھنٹے کے بعد ملیں گے ٹھیک ہے تب تک ہم اپنا اس کی اوپر کی جو ٹوپنگ ہے بیسن کی وہ اتیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جی فرنس یہاں میں نے لیا ہے ڈیر پیالی یا وہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی میردے والی ماپ کے وہ والی ڈیر پیالی بیسن اور یہاں میں نے ایک ادد پیاس ایک ادد آلو اور ہری مرچوں کو بریگ بریگ کٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو اور یہ ہے half teaspoon سکہ دنیا half teaspoon کٹی لال مرچ half teaspoon کالی مرچ half teaspoon حلدی حلدی کلر کے لیے اس سے بہت بیسن کا اچھا کلر آئے گا ہے اور one teaspoon لال مرچ اور one چھٹکی اجوائن یہ ہمارے جو ہیں spices جائیں گے بیسن میں ٹھیک ہے تو تقریبا ایک گھنٹہ ہونے والا ہماری ڈو بھی رڈی ہو چکی ہوگی تو اس پہ میں یہ اپنے جو veggies ہیں میں نے لیا ہے وہ ڈالتی ہوں اور اس کو آپ نے تھوڑا سا تھک تھک کھولنا ہے کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بیسن کے اوپر نان کے اوپر بیسن ہوتا ہے وہ کافی تھک سا ہوتا ہے تھوڑا سا ہم اس کو spicy کریں گے اچھا جی تو یہ میں نے ڈال دی ہیں اب میں اس میں مسالے آٹ کرتی ہوں تو یہ میں اس میں مسالے سالے آٹ کرتی ہوں اور اس میں میں نے نمک بتانا بھول گی تھی ہاف ٹی سپون نمک بھی جائے گا اس میں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ایک لیک ورس فارم میں بنا لیتے ہیں تھک سا تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے سپائس اپ مکس کرتی ہوا پانی ڈالتے جائیں گے ساکتے ہیں زیادہ تریس ٹیس پہ تھوڑا سپائیسی سی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے بیسن کو گھول لیا ہے اتنا ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ اس پہ ٹھیک سکے تھوڑا اسا پانی ڈالتے ہیں تو یہ ہماری ڈو جو ہے ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو پنچ کر کے نکالتے ہیں تو یہ میں نے روٹی بیل کے اس کو پہلے پلیٹ کو میں نے یہ ٹرے کو گریس کیا اور اس کے ساتھ تو اس کو بیل لیا اور میں اس کے اوپر بیسن اپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے جو ہم نے گھول کے رکھا ہو ہاتھ کی مدد سے زیادہ سا ہی لگے گا آپ لوگ بھی گھر پہ اس کو بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ میں نے سارا بیسن اس کے اوپر اپلائی کر لیا ہے تو میں نے اپنا پتیلہ جو ہے اپری ڈیوٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے 15-20 مل کے پہلے تو اب میں اس کو اس میں رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو پہلے گھرم کر لیں آپ اس کو اون میں بھی بنا سکتے ہیں میں پتیلے میں بنا رہی ہوں تو یہ ہم نے بیک کرنے کے لیے رکھ دیا اور ہم اس کو آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے تک کے لیے اس کو بیک کریں گے پھر آپ سے ملتے ہیں تو جی فرینس یہ ہمارا بیسن والا نان ہے جو بن کر ریڈی ہو چکا ہے بلکل اس میں پیزے کی لکھ آئی ہے تو یہ آپ لوگ یہ ڈیس دور ٹرائی کریے گا تو اس پہ کلر نہیں آیا کیونکہ ہم نے پتیلے میں بنایا ہے اس لیے اس کو ہم چولے پہ سکیں گے ٹھیک ہے پہلے میں اس کو کٹنگ کروں گی اس کے بعد جو ہے میں اس کو اس کو چولے پہ آپ کے سامنے سکھوں گی یہ میں نے کٹنگ کر لیا اس کو یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے بس آپ نے اس کو ہلکا سا سکنا ہے چولے پہ اس طرح آپ کٹنگ کر لیں کیونکہ اس طرح تھوڑا بڑا بنا ہے مجھ سے تو سکا نہیں جائے گا اگر اومن میں بنائیں گے تو سکنے کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے اس کا اسی طرح آپ نے سارا سیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے سیکھیں گے تاکہ اس کا بیک اور فرن کلر آ جائے گا یہ دوسرا پیچ میں نے لیا اس کو سیکھنے کے بعد اس پہ ہم گھی اپلائی کریں گے دیسی گھی یا بٹر اس سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اور اس کا دیکھیں نان کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے میں نے اچھے سیکھ لیا اس کو اور بہت ہی مزے کا فلافی سا بنا ہے تو اب اس کے اوپر میں دیسی گھی لگاتی ہوں ٹھیک ہے آپ اگر بٹر ہے تو وہ لگا لیجیے گا پورے نام پہ آپ نے اس طرح دیسی گھی لگا لینا یہ ہم نے دیسی گھی لگا لیا ہے آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں سپورٹ کریے گا تو یہ ہمارا دیسی گھی لگ چکا ہے اور بہت ہی مزے کا بنا ہے نان امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی ہمیں دباؤں میں یاد رکھئے گا اور ہمیں سپورٹ کریے گا اور ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا بنا ہے یہ نان اندر سے اور سائٹ سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آج کی ویڈیو کا انڈ ہم یہیں پہ کرتے ہیں تو یہ ہماری ریسپی جو ہے آپ روٹ ٹرائی کریے گا اور ہمیں بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ لوگوں نے آگے بھی بہت ہمیں سپورٹ کیا ہے تو امید ہے آپ آئندہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے آج کی ویڈیو کا انڈ جو ہے اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا انڈ کرتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی